بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے پروٹون ساغہ کے پانٹ اوی سے اس کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے کن کن کنٹریز کے اندر یہ پروٹون ساغہ آویلیبل ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں کون سے موڈل انہوں نے لانچ کی ہیں اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مائی نیم اس رحمان ڈوگر تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں اس کی ایکچول پروٹون ساغہ نے سٹارٹ کب سے لیا تھا تو نائنٹین سیونٹی نائن میں جو ملیشیا کے سابق وزیر عظم تھے ڈاکٹر مہتیر محمد ان کا ویڈن تھا کہ ملیشیا اپنی کار منفیکشننگ سٹارٹ کرے جو کہ نائنٹین ایٹی تھری میں پایا تکمیل تک پہنچا اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں نائنٹین ایٹی فائیو کا دن ملیشیا کی طریقہ ایک یادگار سال تھا جس میں ملیشیا کی اپنی بنائی کی کار مارکیٹ میں لانچ کر دی جس کا نام پروٹون ساغہ کے نام سے رکھا گیا اور اس کو مارکیٹ میں پروٹون ساغہ کے نام سے مطارف کروایا گیا پروٹون ساغہ بہت جلد کی ڈرائیور بن گیا ان نیشنل دیویلپمنٹ تو نیشنل دیویلپمنٹ میں انہوں نے بہت زیادہ پارٹسپیٹ کیا جس کے بینفیٹس اس کو ملے سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے پانٹ آبیو سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ویسے اور ٹیکنیکل کلیبوریشن کی ویسے تو گیلی کے ساتھ گیلی بیسکلی جو کار ڈیزائن کرتی تھی اس کے پاس مارکیٹ شیئر جو ہیں وہ 49.9% ہیں اور اگر ہم لوگ بات کریں پروٹون کے پاس 50.1% کے مارکیٹ شیئر ہیں اور گیلی کے ساتھ اشتراک کا بسکلی مقصد یہ تھا کہ جو ڈیزائن وغیرہ تھے وہ گیلی ڈیزائن ان کو کر کے دیتی تھی اور جو اسمبلنگ تھی وہ ملیشیا اس کی خود سے کرتا تھا اور اس سے ملیشیا کی آٹومیٹیو انڈسٹری کو بہت مدد ملی اور ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ انٹرنیشنلی بھی ان کا نام بنے اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کن کن ممالک اندر مجود ہے تو سب سے پہلے برونائی ہے جس میں پروٹون ساگہ آویلیبل ہے بنگلہ دیش ہے جس میں آویلیبل ہے اجپٹ ہے جورڈن ہے کینیا ہے ماروٹیز ہے نیپال ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیس پاکستان تو پاکستان میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پاکستان میں پروٹون ساگہ نے اپنے کون کون سے موڈل ایکچلی لانچ کی ہیں تو بیسکلی پروٹون ساگہ نے پاکستان میں تین موڈل اپنے لانچ کی ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے لیکن آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تیسرا موڈل کون سا لانچ کی ہے جو کے لیمٹیڈ ایڈیشن ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساگہ ایمٹی کی ساگہ ایمٹی انہوں نے لانچ کی اور اس کے بعد ساگہ ایس ایٹی کے نام سے انہوں نے اپنے دو موڈل پاکستان میں لانچ کر دی ہوئے ہیں اور ہنڈرڈ یونٹس یوں ہیں وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پروٹون ساگہ ایمٹی کے لیمٹیڈ ایڈیشن جو ہنڈرڈ یونٹس جسٹ آوییلیبل ہوں گے تو اس میں بھی دو اپشن ہے ایک ایمٹی ہے اور ایک ہے ایمٹی ایٹی ان میں سے کوئی ایک موڈل پاکستان میں لانچ کیا جائے گا جس کا کہ ایکچولی لکی درو ہونا تھا اور اس کا بھی ریزلٹ انونس ہونا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں آیا کہ ایمٹی لانچ ہوگی یا ایمٹی ایٹی لانچ ہوگی اور اگر ہم لوگ بات کریں ہائی کمیشنر آف ملیشیا کی he said that کہ he hoped that پروٹون پاکستان operation in پاکستان will further strengthen the economic ties between پاکستان and ملیشیا ملیشن اور پاکستان ہی obviously یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جو کلیبریشن ہے بزنس کی وہ آپس میں اٹریکٹ کرے اور دونوں کنٹریز کا اس میں فائدہ ہو تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو نیو موڈل لانچ کرے گا نیر فیوچر وہ ہے ایکس سیونٹی اور ایکس فیفٹی جو کہ in the last of the year like in December یہ لوگ اپنی جو نیو موڈل ہیں یہ لوگ بھی لانچ کریں گے اور الحاج کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں جو اپنی گاڑیاں لانچ کی ہیں اور لوکل اسمبلنگ کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس سال کے لازم تک کراچی میں یونٹ لگنے جا رہا ہے جس میں لوکل اسمبلنگ ہوگی اور اگر ہم لوگ بات کریں ہلال خان جو افریدی سی او ہے الحاج آٹومٹیو کے he said that he is confident that پاکستانی کسٹمر will be attract to the proton brand تو بہت ساری اور گاڑیاں بھی پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے تو اگر ہم لوگ بات کریں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم لوگ saga mt اور saga as80 جو already لانچ ہو چکی ہوئی ہے جو تھرڈ گاڑی ان کی limited edition کے نام سے آ رہی ہے وہ ہے proton saga r3 تو اس کی کیا پرائس ہوگی کیا چیزیں ہوں گی تو نیکس آنے والی ویڈیوز میں ہم لوگ آپ کو یہ بھی ڈسکرائب کریں گے تو hope you will like this ویڈیو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی